الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے تحفظات پر ڈی آر ایٹرنگ افسران کو خطوط لکھنے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ذراعی کے مطابق ہم دس کا طرز پر ملوث اہلکاروں کے خلاف ایف آئی ярز بھی کروائیں گے یہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تحفظات پر ڈی آر ایٹرنگ افسران کو خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے ذرائقی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دس کا طرز پر ملوث اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آرز بھی کروائیں گے تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تحفظات پر ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کو خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور انہی تحفظات کی بنا پر ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کو خطوط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائقی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے وقار بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اور خطوط میں کیا لکھا جائے گا جی بالکل پاکستان طریقہ انصاف کا جو وقت ہے اس میں ملاقات کی ہے الیکشن کمیشن آب پاکستان میں تھے اور جس میں چار یعنی چیف الیکشن کمیشن اور تین ممبران جو موجود تھے جو ممبر سن سے جو ممبر بلسکتان سے شاہ محمد جتوئی وہ اس میں موجود نہیں تھے چان جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پی ٹی ای کے تحفظات ہیں ان کو تفصیلن جو ہے وہ سنا گیا جبکہ چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ووٹس ایپ نمبر جو ہے وہ کمپلین کے لیے دیا گیا اور اس کے علاوہ جو پی ٹی ای کے وقلاء ہیں ان میں سے جو شیف شاہین ہیں ان کو بقاعدہ طور پر اپنا ذاتی جو ووٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی دیا ہے تاکہ جو شکایات ہوں گی اس سے بروقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن وہ اگاہ کیا جائے جبکہ چیف الیکشن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشن نے پی ٹی ای کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آج ہی جو ڈی آروز ہیں آروز ہیں ان کو خطوط لکھیں گے اور اس سے متعلق خصوصی ہدایات جو ہے وہ جاری کریں گے ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر سی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ہم جو ڈسکا کی طرز پر جو ملوث اہلکار ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں تم اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی اے کے تحفظات چونکہ سپریم کورٹہ پاکستان کی حکامات کی روشنی میں تھے تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ تمام جو ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہے ریٹرننگ افسران ہے ان کو خطوط جو ہے وہ ارسال کرے گا جس میں ممکنہ طور پر جو پی ٹی اے کی شکایات ہیں جس میں بڑی شکایات جو ہے وہ کاغذاتی نامزدگی فراہمی اور اس کے حصول سے متعلق ہے جبکہ اس کے علاوہ جو ظلئی انتظامیہ کیوں کہ جو ڈسٹک ریٹرننگ افسر ہے اس کا یہ بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکار ہے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہلکے کا یا ظلے کا جو ہے وہ امن و امان بھی برقرار رکھنا ہے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ وہ آج ہی چونکہ جو ڈی آر اوز ہے آر اوز ہے ان کے ساتھ جو کمیونکیشن ہے وہ ویٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھی ہوتی ہے لہٰذا الیکشن کمیشن اپنے خطوط جو ہے وہ ان کو برہراس بھی جو ہے وہ آرسال کرے گا جبکہ الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ٹی اے کے جتنے بھی قانونی تحفظات ہیں اس پر جو ہے وہ ضرور اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے گا جبکہ الیکشن کمیشنر کی جانب سے بقائدہ طور پر جو پاکستان تریک انصاف کو دو ویٹس ایپ نمبر جو ہے وہ دیے گئے تاکہ آئندہ مستقبل میں کسی قسم کی شکایت ہو تو پاکستان تریک انصاف کے جو ترجمان ہے شعیب شاہین وہ برہراس چیف الیکشن کمیشنر کو ان شکایات سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کر سکیں گے تقریبا جو یہ بلاقات ہے یہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ جاری رہی اور پاکستان تریک انصاف کے جو وقلہ ہے ان کی جانب سے جو مختلف تحفظات ہے جو دستاویزی ثبوت ہے وہ بھی فرام کیے گئے جبکہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی جانب سے موبائل پر جو فوٹیجز ہے وہ بھی جو ہے وہ چلائی گی جبکہ جو مہر نیازی ہے جن سب سے پہلا جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آئے تھے کہ ان کے والد سے ایک ڈی ایس پی نے کاغذاتی نامزدگی جو ہے وہ چین لیے تھے وہ بھی انہوں نے تمام تر معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا ہے جبکہ الیکشن کمیشن میں جو بانو شیر بانو قریشی ہے شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہے ان کی جانب سے جو ان کے کاغذاتی نامزدگی سے متعلق جو مسائل تھے اس پر بھی جو ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا ہے تام بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اب پی ٹی ای کے تحفظات کو مدنظر رکھ کر جو ڈی آروز ہے آروز ہے ان کو خطوط جو ہے وہ لکھے گا اور اس میں فریس جو ہے وہ ڈائریکشن دی جائیں گے کیونکہ آج سپریم کورٹہ پاکستان میں بھی ایکو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں